موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ہنہ نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری ایرپان زہیر اور ہم آپ کو ورل کپ مستیاں میں خوش آمدید کہتے ہیں ایسی سی کرکٹ ورل کپ کے پچیس میں ماچ میں شری لنکا نے دفاعی چامپین انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے دوسری کامیابی حاصل کر لی شری لنکا کو جیت کے لیے 157 رنس کا انتہائی آسان حدف درکار تھا انگلینڈ کی حالیہ ورل کپ میں یہ چوتھی ناکامی ہے کیا مسلسل ناکامی کے بعد انگلیش ٹیم کا سیمی فائنل کے لیے امید رکھنا بنتا ہے یا نہیں یہ تو ہم ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں گے لیکن پاکستانی قوم اس وقت تسبیلے کے کل پاکستان اور ساؤت ایفریکا کی مائچ کے لیے دعا کر رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کل میدہ کھیلے گا یا نہیں اگر میدہ کھیلے گا تو کیا وہ چل پائے گا یا نہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میدے کو لے کے اس پر بھی آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے یہ آپ کی جو اس طرح کی انٹرنل انٹیلیجنس باہر آرہی ہے یہ لوگوں کو دم سے آپ نے بڑا ضروری ہے یہ ہمیں مروائے گی یہ آنکہ بھائی اور امید بھائی کلی بھی دیجنرز ہو رکھتی ہے لوگوں نے آپ کو میدے جیس کیا کہ پوچھ رہے ہیں ہم میدہ دانس دیو میدہ کون ہے اور میرا خیال ہے یہ پوری پلائنگ لیون ہی میدہ ہے میدہ لیون ہی میدہ لیون میدہ لیون میدہ لیون بلکل اور آپ نے ہم گیس کی طرف بڑھتے ہیں پینلیس کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں یہ میدہ کیا کرے گا اور ہمیں اور ہمیں انٹرڈکشن سے جوہن کرے ہیں ہم سب کے دلوں کے راجہ رویز اسلام علیکم رویز بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ایسا میں نے انٹرڈکشن ساری زندگی میں نہیں سنایا دیکھیں ایسی انٹیلیجنس کو آپ نے چھوڑی سی ہمیں گلپس دی تھی ہم نے اس کو کیا بنا دیا مطلب آپ نے میدہ سیٹیفائی کر دیا سیٹیفائی کر دیا آپ دیکھیں پورے لاہور میں ہر چیز ہے اسے عواز آپ کو سنے سنائی دے گی کہ میدہ کل کھلے گا میدہ کھلے گا اور چل گیا تو پھر جب عواز پورا لاہور مارے گا پورا پاکستان مارا جال گیا میدہ چل گیا اس میں بلکل اور ان کے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے نائنٹی ٹو کے اور لیجنڈ آکیب جاوید اسلام علیکم آکیب بھائی وہلیکم اسلام کیسے انٹیک تھا کیا آپ ٹھیک تھا خوص پلاس جیلی گرٹ اور ایک ہمارے شو کے سب سے ہی پوسٹیف آدمی جو ہمیشہ ہمیں امید دلاتے ہیں کہ پاکستانے ٹیم کچھ کرے گی وانالوالی ازار باجوہ اسلام علیکم اسلام وہلیکم اسلام کیسے انٹیک تھا کیا آپ کمپنی کی وجہ سے میں بھی تھوڑا نیکٹیف ہونے سے ہوگا آپ ہمیں پوسٹیم کریں آپ نہ یہ کوشش کریں آپ ہمارے انفلوینس پہ اتنا زیادہ نہ ہے بسکہ آپ ہمیں بھی اچھی امید دلائیں اور آج سے لنکا نے سارے پورے پاکستان کو امید دلائی ہے کہ اگر ہم اتنی بوری کرکٹ کھیل کے بھی تھوڑا بہت کمبیک کر سکتے ہیں میدے کی سٹوری کیا پتا ہے جو میں کیا ہے سنائے نا آپ سنائے میدے کی سٹوری یہ کریکٹر تھا جو جیم خانہ میں خان صاحب بچپن میں یا جوانی میں تھا جی میدہ چل گیا تو کہہ دے کدھی نیسی چلیا تو یہ سٹوری سے لنک ہوتی ہے کہ سعید انور جب پہلی دفعہ آسٹریلیا خان صاحب کپتان وہ جس طرح کھیلتا تھا کھل کے ہٹے مارتا تھا وہ سمجھاتے تھے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا تھوڑا سا ذرا ڈرائیو دیکھ کے مارنا ایک میچ گوزرا ہوئے ہیں جب ہاری کو چھٹ گیا پھر انہوں نے سمجھا دوسرا میچ تیس رہے چوتھا میچ آ گیا انہوں نے پھر سمجھا ہے کہ وہ روک گیا کہ انہوں نے چل لگتا ہے میں ایک پاکھاں باندر ہوئے تو چھلانگ نہ مارے انہوں نے اس کو میدے سے ریلیٹ کی ایتنا ہم بتا دے تھے ساڑا پیدا بھی لیفٹ ہندڈے اور ہمیں اسٹوڈیوز میں اس وقت بہت خاص نیمانوں نے جوائن کی کیا ہے اس وقت تمائے ساتھ موجود ہے چاہت پتہ علی خان صاحب السلام علیکم بہت بہت آپ کو شکریہ آپ نے کیا رکھا ہے کیا لپ ٹوپ آپ نے کمیز میں شپایا ہے اور اس کی وجہ سے یہ واپس آئے یہ میرا پیٹھا ہی پھولا مجھے جگر کا مرسلہ ہے میرا کھالا ہے میرا کھالا آپ مٹی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت اچھے ایک ساتھ پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ پر سے جگردہ آپ نے بڑی سٹل ماری ہے ہاں 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 اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کندل خان صاحب سلامت رہے ہیں کیا آواز اعلیٰ لوگ ہیں کدھی کٹ بول لیا کر رہے ہیں آپ نے جب مجھے بھلا رہا تھا تو اس سے کیوں بھلایا ہے بہت بڑے کلاسیکل سنگر ہیں بہت میں کیا کروں جاتھلیاں بیج جا کے دانے پوننا ہے نہیں بگتی آپ اپنی باری پر بولیں اے آپ بتائیں کیسے ہے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ ہی بہت اچھا لگ رہے ہیں اور گالپ میدے دی ہوئی ہے میں نے بھی اپنی میدہ یاد آگیا ہے مگر میں دیا کرنا صبح میدہ ضرور چلے کیوں کہ ہمارے ساتھ جو ہو چکا ہے اس کے سامحہ نہیں آئی میں رمید صاحب نے پوچھنا کہ بائے کے کی کرایا ہے وہ نہیں کی کرایا ہے پلیئرز نے کیتے ہیں جہ کیتے ہیں ہاں ہاں بندہ کول بھائی کیا اللہ شہری دے دیندہ ہے نا ایسا نہیں ہے میری ایک ملنگ کی آج دعا ہے نمیز بھائی میں آپ کو I can bet on it کل میدہ ضرور چلے گا بلکہ چڑے گا نہیں دوڑے گا انچاللہ دوڑے گا ہے نا دیکار بلے دوڑے گا ہے ہاں جی اللہ سرے گناونڈ ہے جی دوڑے ہوتھے چھاٹا مارے اچھا ویسے آپ دونوں سنگرز ہیں آپ تو بہت اچھا گاتے ہو چاہت پتہ ہلی خان I'm not singer گانے تباہ کردہ ہے میں گانا سنانا You're a star I'm not singer I'm a legend You're a legend Legend ہے تیروں دفنا دیو Oye Kreeta کیا توں ہے کونے توں ہے عوام کی خدمت Oh Bade seher alia تھوڑیاں کھلنا کر Kundal Khan صاحب آپ کو آپ کو ان کی گائی کی پسند نہیں ہے میں نے کوئی شاہ پسند نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کندal Khan صاحب کے بارے میں آئے 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 دکھر دور کرے گا آئے 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 ھانrum پتہ ہے بیٹا تو اچھی فیملی دائیں آئے آئے کھو گائے کر آئے वیسے عمیسے ان کا videoảiب نیل مجھے ملا تھا جسدن میں نہیں آئی تھی show میں you were missing me or that was a cute message آج میں فچ ۔ آپ نے دل کی بات آپ پتے ہیں لالی کیوں نے میرے گالوں پر آج کیوں؟ آج میں بلش اس نی کر رہو کہ کل میں آیا تھا you were missing اور مجھے اسفان کو جو ہے بھوکت نہ پڑا لیکن توبہ وہی کئیسا میں نے بگ گزارا آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے یہ 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 جاہت بھائی آب پلیز آرام سے بیٹھے آئے چاہت بھائی سارا میں کیتے ہیں محسوس سے کر کی ماشا اللہ ہیں ایسا لگا مجھے میں نے کریلا کھا لیا ہے کریلا نہیں کھا لیا تو غیرت کھا چلیں اب تب تک آپ کریلا کھائیں ہم ذرا قویق ریکٹ میں بات کہہ لیں رمیز بھائی آج کا میچ بڑا لگتا تھا کہ اچھا مقابلہ ہوگا اور دونوں ٹیم کافی فائٹ موڈ میں لگ نظر آری سی کہ ہم کسی طرح اپنے جنرل کو کنٹینیو کریں سیمی فائنل کی دوڑ کے لیے بٹ اتنا ون سائیڈ افیر رہے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا آلدو کے سٹارٹ بڑا اچھا تھا اور فورٹی فور پہ کوئی آٹ نہیں تھا اور آٹ کے سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بیسک مسٹیک انگرین نے ہوئی کیا بڑا ٹوٹل کرنا چاہ رہے تھے ان کے مائنڈ میں تھا یا ہم وکٹ کا بہیویئر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا بول فسنا شروع ہوا رکھ کے آنا شروع ہوا جس کے بسے پوری ان کی بیٹنگ نائنا کولیپس کر گی دیکھیں ایک جو پوپلر اپینین یہ بن رہا ہے کہ یہ ایجنگ ٹیم ہے اور شاید یہ پیک انہوں نے پہلے ہٹ کر لیے تھی دوسرا ان کی پیپریشن خاصی بیسک رہی ہے کیونکہ صرف تین اوڈی آئیز کھیلے تھے نیوزیلینڈ سے اور یہ ورل کپ میں آگے تھے اور یہاں پہ جو ان کے پریکٹس میچ بارش ہو گئی اور پھر یہ کہ ٹوٹل کلاپس ہے مطلب ہے یہ اگر آپ دیکھیں سری لنکا ورسس انگلینڈ کوئی موزنہ ہی نہیں ہے اگر آپ ہر پیئر کو ایک دوسرے سے ناپے تو لیں تو انگلینڈ کی ٹیم بہت آگے ہے مگر جب ایک نئی فارم چل رہی کپتان سے نئی رنز ہو رہے ہیں دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا اس کو رنز کرنے بڑے ضروری ہے اگر وہ بولر ہے تو وکٹر لے کچھ بھی کرے بٹ یہ میں نے ایسی پرفارمنس انگلینڈ کی مدتوں کے بات دیکھی اور سارے حران ہے سارے ریزن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہوا کیا انہیں یہ ایک کلیکٹیو کلاپس ہے جس کو کہتے ہیں کہ کانفرنس کرائیس میں چلی جاتی ہے جب آپ بھادنا شروع کرتے ہیں پھر ایک طرح سے سیکنڈ گیس اپنے آپ کو کرتے ہیں آپ ہر چیز سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی اور پھر اپوزیشن والے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ اور ہے ان کا مائنڈ سیٹ تھا دیفنسیو سری لنکا آیا تھے with nothing to lose اور وہ کھلے اچھا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ انجلو مہتھیوز کی آنے سے پرک پڑا ہے پھر جس طرح سے پاس بولی کی ہے وہ تغریب بولی کی ہے وہ ایک سو پنتالیس پہ بالکٹتے ہیں انہوں نے لائن اور لینک کی اور یہ وکٹ آر تھی یہ وہ والی نہیں تھی پاکستان آسٹریلیا سو جب آپ پوچھتے ہیں کہ کون پہلے ٹوس جیتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو وہ بھی ہم گیسی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جیسے کل کی جو پچھ ہے یہ جو پاکستان اور ساؤ افریکہ کی اس میں زیادہ باؤنس ہے کیونکہ یہ نیو زیلینڈ والی پچھ ہے میرے پاس اس وقت ستات کے ساتھ جو ویڈیوز بھیجواتے ہیں یہ ہماری پیپریشن کے اس میں کم از کم اتنا پرک ہے باؤنس کا پھر میں آپ کو یہ تو بتا ہوں کہ کل کی پچھ میں کیا ہونے والا ہے دور بیٹھ کے نہیں آئیڈیا ہوتا کہ بینگلور میں جو بھی کنڈیشن سی میں یہ ہی کہتا ہوں پاکستان بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کھلایا اور یہاں پہ کھلایا اور سپورٹ دیتی تو مجھے کنڈیشن ورل کپ میں آپ کو ہر کنڈیشن پہ کھیلنا ہے اور اگیس ڈی آرڈز آپ کو ریزلٹ لینا ہے بالکل ایسا یہ ہے آکیب سر آپ کیا کہیں گے آج انگلینڈ کی شکست کے بارے میں کیونکہ بہت ہی بری طرح آج ان کو شکستہ سامنا کرنا پڑ اور اگر ہم شرلنکا کی پرفارمنس کی بار پر تو دے پیٹ ریلی ویل اور سارے دپارٹمنٹس میں ان کی پرفارمنس بہت چی کیونکہ وہ کلیپس ہی ہوگی بیٹنگ ان کی خود ہی ٹوز ہی تا اور خود ہی پچھ کو ریڈ نہیں کیا اس میں سیم بال ہوا ہے اس کے لئے یہ تو جیسا جس نے بھی پچھ بنائی تھی انگلینڈ کے لئے تو آئیڈیال بنائی تھی کیونکہ وہ فرینڈلی ہوتے ہیں ایسی پچھز کی اوپر جہاں سیم بھی ہو جائے لیکن جو ان کی بیٹنگ چل رہی ہے سمجھ نہیں آرہی بینڈ سٹوک بھی واپس آئے وہ جو کھیل بھی رہے تھے وہ سیٹ بھی ہوگے کھیل رہا تو لگ نہیں رہا کہ ان کو سمجھ آرہی ہے اس پچھ کی اوپر کہ کونسی شارٹ ووائٹ کرنی کونسی موارلی ہے بلکل وہ پیننگ سچویشن ہے رن آؤٹ بھی ہو جا رہے ہیں جو نیا آرہا ہے کہ اگر تمہیں وکٹ گر گئی ہے تو تھوڑی انک کو بیلڈ کر لو لیکن میرا خیال وہی کرکٹ وہ کھیلتے ہیں یا تمام ہم آؤٹ ہوں گے چاہتے ہیں تیسو اور میں یا پھر ہم نے وہی سوچا ہے ساڑھے تین سو کرنا ہے آپ کی خیال میں یہی اپروچ تھی کہ ہم نے ساڑھے تین سو کرنا ہے اور ون سائیڈ کرنا ہے یا جو جس طرح انہوں نے بیس موڈل کا اپنایا ہوئے کہ ہم نے آکے لاتھی چارج کرنا ہے اٹیک کرنا ہے اور بڑا ٹارگٹ دے کے ون سائیڈ پھئر کرنا ہے اسی وجہ سے ہی کلیپس کیا ہے انہوں نے لیکن مائن میں یہ تو سب ساری ٹیموں کے آیا ہے کہ اگر ساڑھے تین سو نا نہ کیا تو سیف نہیں تو مائن میں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا سکور کرنا ہے لیکن ایٹ ٹائم آپ پہلے دو چار اور پانچ اور میں آپ دیکھیں پیچھ کیسی ہے آپ نے مرضی سے نہیں آپ ٹوٹل جو ہے وہ سوچ لیتے دماغ میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں تھوڑی مشکل پیچھا ہے اچھا سٹارٹ بھی ملیا یہ نہیں کہ آتی دو تین وقتیں گری ہیں انڈر پریشر ہو گیا اچھا خاصا پوٹی فائیو پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے اور ایک دم سے دو وقتیں گری ہیں ایک رہنہ اٹھ ہو گیا پھر آکے وہ مہار ادھر رہے جہاں ادھر رہی ہے یہ نیوزیلینڈ کو ایک موقع دیا انہوں نے کیا ہے آپ بھی ٹیبل کی اوپر نظر آؤ آؤ سرلنکا بھی ہم سے دیکھ رہے ہیں سارے ایک چار 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 والے کتنے سارے ہو گئے کتنے ہو گئے ہیں یہ پاکستان کے لیے انکاریجنگ ہے کیونکہ اب ایک پی مجھے لگتا ہے وہ ہی اسٹریلیا یہ جو انگر ساتھ بن سکتی ہے آپ سے بھی یہ سیم جانا چاہیں گے کہ اگر ہم انگلنڈ کی بات کرتے ہیں تو بن سٹوک نے جو مہین علی کے ساتھ ایک پارنرشپ جب لگ رہی تھی تو چار پانچ آور انہوں نے رکھا تو لگا تھا کہ شاید یہ پارنرشپ بیلٹ کرنے کی بات کریں گے سوچ رہے ہوں گے پلان بھی لے کے آ رہے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم شاید دو سو ساٹھ ستر کر کے چلیں اٹلیس فائٹنگ ٹوٹل تو کریں بٹ سڈنلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گئر چینج کیا دونوں نے اور پھر اپنی وکڑ گواہ بیٹھے اور کسی نے بھی رکنے کی کوشش نہیں کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں انگلینڈ کی جو سٹیٹیزی لگ رہی ہے وہ ایک فکسٹ مائنڈسٹ کے ساتھ گیم میں اترے ہیں جو ان کا پلان نئے ہے کہ انہوں نے جانا ہے گراؤن میں راتے ساتھ یہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے جو مرضی سیچویشن ہیں جو مرضی کنڈیشنز ہیں تو جب آپ اس طرح کی سٹیٹیزی پر ریدم اور کانپیڈنس بہت میٹر کرتا ہے لیکن جب آپ کا ریدم ڈسرپٹ ہو جائے مومنٹم بریک ہو جائے تو پھر اس کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا تو غلطی انڈلینگ سے یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کی جتنی بھی وکٹس دیکھیں زیادہ تر وکٹس ان کی انفرسٹ ایرس تھی روٹ کا رن آؤٹ دیکھ لیں یا موینالی کا جو پوائنٹ پر کیچ ہوا یا جو جوز پٹلر پیچھے کاٹ بینڈ ہوا یا بن سٹوکز کا وکٹ دیکھ لیں آپ جانی بے سٹور کی وکٹ دیکھیں وہ ایسی شورٹس ہی جن کی اس تائم ضرورت نہیں تھی تو وہی ان کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے 300 یا 350 پلس کرنا اور اگلی ٹیم کو میچ سے باہر نکالنا حالانکہ آپ کے خیال میں موڈرن ڈی کرکٹ میں آپ کے اندر اپنی ایڈیپٹی بلٹی فیکسی بلٹی ہونی چاہیے کہ آپ سچویشن کنڈیشن اور اوپوزیشن کے مطابع اپنی سٹریٹیجی کو آلٹر کرتے ہیں جتنے بھی میچز ہوئے ہیں انگلینڈ نے اپنی گیم کے سچویشن کے مطابع اپنی سٹریٹیجی کو آلٹر نہیں کیا اور پھر اس کا انہیں رخصان اٹھانا پڑا بالکل چاہت ساب سے ہم جاننا چاہیے ان سے بھی مجھتے ہیں کہ یہ بھی بھی گوڑ جب نیس مجھ سے بات ہو رہی ہے بیچ میں نے ایک شیر آرت ہے اب تو ایک شیر ہوگا کہ بھائی کاش میں گم جاؤں تو مجھے ڈھونڈ مایا کاش میں گم جاؤں تو مجھے ڈھونڈ مایا کیا دیکھا ہے اپنے یتیم پورڈ مایا بھائی بہت اچھے ہیں یتیم ایسے آپ اتنے بڑے کلاسیکل سنگر کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بھائی دیکھیں لگے گا کیا ابھی تک یہ ازدت تو کسی کو ملی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ساتھ شیئر کرنا چاہے تو کوئی بڑی بازی بلکہ یہ ان سے پوچھیں ان کو ایسے جو ہے وہ کیسا لگ رہے ہیں ایک لیجنڈ کے ساتھ بیٹھ کے ہائے لیجنڈ اوہ میں نے مجبوری نہ ہوئے میں نے مو نہ لیا ہوا ہے اچھا آپ اردو میں بات کریں نا ہم سے آپ یہ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں انسانیت کے تحت تو بہت اچھا لگ رہے ہیں مگر اگر گائی کی بات کریں یہ قاتل موسیقی ہے انہوں دور رکھے کرو اچھا تو آپ کچھ گنگنا کر سنا دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو ان کی موسیقی بالکل پسند نہیں ایسے کیا آواز ہے ہم نے میند دیکھی ہے ریاض کی ہے سب جا کے یہ مقام ملا ہے جی جی ضرور اچھا آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آرنج شیط ہی اچھا آپ پھر سے پھر سے ساتھ بٹھا دیا چاہیے دور فٹیمو بہت اچھا آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے کسی کو ڈیڈیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کا اشارہ کیا اٹھا جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بھابی بھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں بھابی بھی ہمیں ابھی تو میں بیچلر ہوں ابھی تو میں بچے آپ کو دادا بھو بول رہے تھے ایسے محلے کے محلے ایسے اتنا سخت بھو بیچلر کا نہیں ہوتا اور اڑا وڈا سیر بھی کسی چاہت دن ہوں آپ شڑ اپ بھاب دیکھیں میں جب پاکستان آئیوں میں آتے ہی اپنا سر رجسٹر کرویا ہے اے نار جسٹر کرانا بلدیا لینے کولے دے ٹرک سوڑ دے اچھا آپ لوگ آپس میں کیوں لڑے ہیں تو تھوڑی سے ڈیگریٹی کے ساتھ ہمائشو یہ محبت ہے ہی نا لڑائی میں بھی محبت ہے اچھا اچھا آپ بھی رپلائے میں کچھ تنانا چاہیں لیسے کانوں کو پلیس ٹورچر مت کیجئے کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کل کے معج پولیں ابو کیک ابو کیک ایدرو یہ ہو کھو جے بھائی بات انہوں گائی کی بات ہو رہی ہے سنانے کے بات کی آپ نے یہ کیا ویڈیو کی اف سٹیٹ فائٹر شروع گر دی اید ہو گئی ہے ایدو کندل خان صاحب سے پوچھنا چاہیں گے آپ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بہت کھانے کے شوقین لوگوں اور کریلے گوش بہت شوق سے کھاتا ہے تو کھا کے آئے ہیں یا ان سے دور ہو چاہتا ہے نہیں نہیں آپ نے بھی کریلے گوش بہت شہر میں نے کھائے ہیں مجھ بھی بہت پسند میں تو بنا بھی لیتی ہوں کمہ کریلے بنے ہوئے تھے بودھ کریلے جو ہوتے ہیں کیا مدے دار جہاں جی رسے نالک تو بنے ہوئے سن تو پھر لے کے کیوں نہیں آئے ہمارے لیے ٹی وی پہ بنے تھے نا وہ ان کی کیا اس نے بچا تھی ٹی وی پہ بنے بہت اچھے بھے بھائی لگاتار بے گہ رہتے تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک سپنچ کر دیجئے گا جی ہم نے اگنور کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ کلاسیکل میوزک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں زوال کا شکار ہے what do you think زوال کی کیا بچہ ہے اصل بات یہ سیکھنے والے لوگ کم پڑ گئے ہیں لوگ چھالا مار مار کے گانا چاہتے ہیں چھالا مار کے کیا بچہتے ہیں دیکھیں نا چنگا پھلا پروپٹی دا کام کردہ سی ہے کرونا نے بیڑا گھرک کر دیتا اچھا ہاتھ پتہلی بن گیا اچھا بیسکس اگر کوئی ستیکھنا چاہتے ہیں ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم صبح بھی باتیں فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہونی چاہیے یہ کیا بتائیں گے میں بتائیں گے پہلا راگ آپ نے کرنا ہے راگ کڑکی دیکھیں راگ کونسا راگ کڑکی راگ کڑکی اند اچھا والد صاحب آگیا تھی راگ کڑکی اچھا راگ کڑکی سنائی تھی راگ کڑکی کیونکہ انجیسے بسیٹ اس فیلڈ میں آرہے ہیں آتا کچھ لے ہی ہیں یہ راگ کڑکی ہے یہ آہ کے ساتھ یوں بھی کرنا ہے یہ پورا ایک دائرہ بنایا ہے دیکھیں میرے راگ میں اگر خس گے تو اپنے زمدارہ پوئی ہوگا اوے کریلو سٹپ کرنے چاہدو راگ سنا چلتے راگ میں مو نہیں دینا چاہیے اور تو کس ہے مو دیتا تھی رائیڈا وڈا ہو گیا ہے یہ تھا راک کڑکی یہ تھا ختم ہو گئے راک کڑکی یہ آہ یہ دسکر راک کڑکی اس وجہ سے آج دنیا میں جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ مجھے اتنی مجھ سے نفرت کرتے ہیں جہاں بھی جاؤں گا کڑکی کی وجہ سے کڑکی کی وجہ سے کیونکہ اگر کڑکی نہیں گھر میں لگتی یہ نابدرامی ہوتی ہے ہماری بھی فیلکس کچھ نہیں افریقہ کے بادشاہ نے مجھے نوائٹ کی ہے اس نے کہا آپ آئیں آپ کی بلی چڑھانی ابھی ایک بریک دیتے ہیں اب بریک میں واپس آگے دسکیشن کو دھر دے کنٹیریو کرتے ہیں اس نے اے بیداد اور ہماری بھی نوائے اور ہماری بھی بے کچھ بھی جانے سے پہلے کچھ باتا رہے تھے پچھ کے حوالے سے کچھ باتا رہے تھے کچھ سٹات آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے یہ بھی بتائیے کہ پچھ کس طرح سے بہے پرے گی اور کیا سیف تورٹل آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل دیکھ ایک اور انٹریسٹنگ سٹات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چالی سے پچاس آغاز میں اس ورلڈ کپ میں بوری پرفارمنس نہیں دکھائی ہے بکٹے لیے اور رن ریٹ بھی گرتا ہے اپوزیشن ٹیمز کا اور ساؤتھ ایفریکا نے چالیس سے پچاس اوز میں بتیس چھکے لگائیں اور سب سے زیادہ ریٹی کی ہے مقابلہ ہی ہونے والا ہے کل پاکستان کی بولنگ ورسس ساؤتھ ایفریکا کی سکھ سٹنگ اور اس میں کلاسن نمبر ون ہے سو یہ جو لیٹل آرڈر کی جو فائر پار ہے اگر یہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو پاکستان کو اچھا ایڈوانٹیج مل جائے گا دوسری چیز یہ کہ جب پاکستان ایک ڈیسپریٹ موٹ میں چلا جاتا ہے تو اپنی بہترین کرکٹ یہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا پرسلی ایٹی سیون کے ورلڈ کپ میں ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ٹائم پر کرنا شروع کیا تھا یہ ساری چیزیں اب دیکھیں یہ مشکل ہے پرچہ بابر آزم اینڈ کمپنی کے لیے کیونکہ یہاں پر ایسے موقع کے اوپر ٹرمنڈس لیڈرشپ پوالٹیس آئی ہیں اور بابر آزم دیکھیں جو ایک continuity ملی ہے اور اچھی بات ہے کہ دیر کے بعد یہ جو آپ کے ایک طرح سے سٹار فگر بنے ہیں یہ اسی لیے بنے ہیں رزوان ہو جائے بابر ہو جائے یا شاہین آفریدی ہو جائے ہاریس راوف ہو جائے شاداب یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان نے چانس لیا ان کے ساتھ اور کہیں نہ کہیں پہنچتے رہے ہیں دو ورلڈ کپ ایک ایشہ کپ کا فائنل کھلے ایک ورلڈ کپ کا فائنل کھلے تو یہ جتنا بھی نچوڑ ہے یہ اب اس ورلڈ کپ میں لیڈرشپ کا بابر آزم کا سامنے آنا ہے کہ اس ٹیم کو دوبارہ سے کیسے وہ کھڑا کر سکتے ہیں اور وہ چیز کرنے کے لیے ان کو خود بیٹنگ اچھی کرنی ہے اور سنچری کرنی ہے اگر وہ سنچری کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی دیکھیں گا پروگریس کہاں سے کہاں چلا جائے گا تو پھر آپ ساڑھے تین سام کرتے ہیں اچھا نمید بھئی ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے ساؤس فرقہ کی ایک ہی ڈیفیٹ دیکھی اس کمپیٹیشن میں نیدرلینڈ کے گیس وہ یہی تھا کہ انہوں نے رنزون دا بورڈ لگا کے ان کو چیز کے لیے کہا اب پہلے بیٹنگ کر کے تو وہ ون سیڈڈ فیر کر دیتے ہیں اور چار سو لگاتے ہیں اور جب چیز کرنے کی دفعہ ہے تو وہ ہم نے دیکھا کلاپس بھی کیا تو آپ کے خیال میں اگر ہم ٹاوس جیتے ہیں تو سرٹنلی بیٹنگ ہی کرنی چاہیے ہمیں سنائی کی پیچ پہ دیکھیں یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ویشوز ہنا وہ اس میں باؤنس تھوڑا سا زیادہ ہے پچھلے میچ سے ایسا نہیں ہے کہ بڑی خونخار قسم کی فاس بولنگ کی پیچھ ہے یہ دونوں ٹیمز کو فائدہ اس لیے ہے کہ دونوں ٹیمز کا جو داروں مدار ہے پرفارمنس کا وہ پیس بولنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیشنز دیکھتے ہوئے کہ یہاں صبح گرمی ٹھیک ٹھک ہوتی ہے یومیڈیٹی ہے آپ ٹاوس جیت کے تو پھر دو سو اسی کر کے میچ نہیں بچا سکیں گے آپ پھر ٹاوس جیتیں اور رہیہ کریں وہ بھی ہوگا ہم نے سوہ تین سو تو اٹلیسٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اگر آپ کو چانس لینا پڑے گا اس طرح سے سٹرائٹیجی اور ٹیم ویسی کھلانی پڑے گی آپ مجھے نہیں پتا کہ فخر زمان کو یہ کنسلر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہنہ نیازی کا جو میدہ ہے وہ کل میدہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا یا کون میدہ بن کے چلے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے پاس سب اپشنس ہی کوئی نہیں ہیں چاہے آپ بیٹنگ پہلے کریں بعد میں کریں صرف اگر آپ دیوار پہ لکھ دینا کہ محچ ہم نے چاروں اگلے جیتنے ہیں اور جو مرضی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے یہی کافی پہوام ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ اگر یہ میسج چلا جاتا ہے ایرک کو تو پھر میریکلز دو ہیپن دو ہیپن ایکس کی طرف بھی بڑھتے ہیں اکر بھئی یہ بات کریں جس طرح مسٹیک کی بات کر لیں لوپ پھول کی بات کر لیں ان کا تو ہمیں ایک ہی لوپ پھول نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اوویسلی ان کے پاس چیزنگ وہ چیز نہیں نظر آئی جو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئے کیونکہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تو جس طرح کا وہ لیتل آؤٹسٹینڈنگ چاہے مرکرم کی بات کر لیں ڈی کوک کی بات کر لیں اور جو کلسن کرتے ہیں حال وہ تو بہت مشکل اور پاکستان اسی کلیرٹی کے ساتھ آئے گا کہ ٹاس جیت کے پہلے رنز آن بار لگائیں بٹ اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم ون فورٹی ون ففٹی ڈاٹ بالز کھیل جاتے ہیں آن ایوریج تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ایک تو کیسے دیکھتے ہیں دوسرا تین چینجنگ کی بات کی جا رہی ہے فخر کی بات ہو رہی ہے امام کی جگہ اسی طرح سوشکیل کی بات ہو رہی ہے ان کو رپلیس کر کے کہ آپ سلمان علی آگا کے ساتھ چانس لیں بڑی ہیٹنگ آپ کو شاید دے سکتے ہیں اور تیسری نیوز پی سی بی کی طرف سے آ چکی ہے آلیڈی کہ حسن علی ویلیبل نہیں ہوں گے کل کے میچ کے لیے اب اس پر یہ ڈیسین ہو رہا ہے کہ نواز کو کھلایا جائے یا وسیم جنئر کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں دو نیوز ہے ایک پاکستان کی طرف سے بیڈ نیوز ہے کہ حسن علی اویلیبل نہیں ہے اور دوسرا ساؤدھ افریقہ کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ ان کا کپتان جو افیٹ ہو گیا اب اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ حسن علی کو کون رپلیس کرے گا یہ محمد وسیم اور حارس ایک ٹیم میں کھلانے کیونکہ دونوں نئے بال سے کامفٹیبل نہیں ہے ایسا ہی یہ انہوں نے چوائز جو رکھی تھی وہ اچھی چوائز نہیں تھی کیونکہ آپ اگر نئے بال کراتے ہیں تو کرائیں گے کس سے موسیم جونیر وہ بھی سلائٹلی سلنگر ہیں میڈل میں یا ڈیتھ میں رویرس ہو رہا ہو تو یہ اچھی بولنگ کر لیتے ہیں یا اور کر اچھے مار لیتے ہیں پٹ ویڈ نیو بول ایس نوٹ ایس افیکٹیو ایس نیوین نیو بول اور ان کی اگر اوپر سے وکٹے آپ نے نہ لیں ان کو تو انڈر پریش کرنے کا ہے کی طریقہ ہے کہ جو پیٹرن ان کا چلی آرہا ہے کہ اوپر سے ڈی کاؤک مارتا ہے بیچ میں مارکرم مارتا ہے ملر اور کلاسن مارتے ہیں تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ کی ڈریم رن آپ کا چلتے ہی جائے گا اب ان کو یہ کہ پہلے بیٹنگ کریں اور سوہ تین سو تین سو چالیس رنس کرنے کی کوشش کریں جو کہ مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں نارمل اگر آپ پچاس اوپر کھیلیں تو تین سو بن جاتی ہیں تھوڑی سی ایفرٹ آپ نہیں کرنی ہے تو تین سو چالیس رنس اور ساٹھ میں ستر میں کوئی فرق نہیں پھر ہوتا اور ان کو ٹیسٹ ایک ہی ہے کہ آپ ان کو چیز کرائیں ان کی اوپر پریشر ڈالیں محمد وسیم کو کھلانے سے بہتر ہے آپ سپنر ایکسٹرا کھلائیں اور نواز سے نیا بال کرائیں کیونکہ گیو دم سمتنگ ڈیفرنٹ چاہیے ڈی کاؤک لیفتی ہے لیکن وہ ایک پی ایس ایل میں دیکھا نیا بال ہی کراتا ہے نواز اس سے وکیڈ ٹو وکیڈ بال کریں ایک نئی چیز ان کو کھیلنی پڑے گی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو سکسس مل جائے یا رن کم بنیں چینو سٹرائک کر دے یہ سمتنگ ڈیفرنٹ یو ہیف تو دو سمتنگ ڈیفرنٹ بہمد وسیم کے ساتھ مجھے تو اتنا کانفیڈنس نہیں ہے یہ نیا بال ہے اسی سے اگر شروع ہو گئی مار پڑھنی تو پھر رکے گا کون اسے عزار بھئی آپ کی طرف بھی بڑھیں گے ہم نے اس دوپیر کو بات کی کہ شمسی جو ہے وہ شمسی طوانائی بن کے آئے گا رمید بھائی نے یہ بتایا انہوں نے ڈالنے ہی ڈالنا ہے اور سب ٹیموں نے ورکاوٹ کیا ہوا ہمارے پر ان کو پتا ہے کہ لیف ٹارم سمنر پر یہ فستے ہیں اور ان کو انہوں نے پرزرب بھی ہمارے لئے کیا ہوا ہے تو کل آپ دیکھیں گے سب سے پہلا نام ہمیں جو نظر آئے گا وہ تو بریز شمسی آئے گا اور اس پچ کی اوپر چنائی کی وکٹ کے اگر نور محمد 18 سال کا بچہ بودر کر سکتا تو شمسی کے پاس تو ہے تو کیسے دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کس طرح کیٹر کریں گے سے لیکن ڈیفینیٹلی شمسی آئے گا مہاراج کو تو وہ آلیڈی کھلاتے ہیں اب ایک یہ اس مائچ میں کیونکہ چنائی کی وکٹ باؤنچ شاید اس پچ پر زیادہ ہو انگیڈی یا لیزارڈ ویلیمز میں سٹوز کریں گے ربارڈا کھیلے گا ہی کھیلے گا یینسن بہت اچھی قرار ہے تو جو سٹرنث ہے ساؤ افریقہ کی وہ تو ان کی پیس بالنگ ہے تو دس کود ورک ان آر فیور کیونکہ ہم ہماری جو انچنائک ہے وہ نیچری ہسٹاریکلی یا ٹردشنلی پیس بالنگ کو اتنا زیادہ کنجیوسیف نہیں ہوتے ہیں ہم نے آخری مائچ میں دیکھا کوئی اتنا زیادہ پورٹنس ہی نظر نہیں ہے ہی پیس بالنگ کو دوسرا جو سٹرنث ہے ساؤ افریقہ کی ان کی بیٹنگ تو ہی ہے اوورال لیکن جو ان کی ڈیتھ بیٹنگ ہے اس پہ وہ بہت زیادہ ڈیشترکٹر ہے تو ایک اور چیز اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پوزیٹیوز ہی ڈھونڈے ایک اور پوزیٹیو ہی ہے کہ ہماری ڈیتھ بالنگ اس ٹورنمن میں بہتر جاری اس طورنمن میں بہتر جاری ہمارے پاس ٹیلنٹ کا پول ہے جس طرح ہمارے پاس ہارس راوف ہے یا شاہین افیدی ہے یہ جس طرح تی ٹوینٹی کے ان کا بہت زیادہ ایکسپریرینس ہے جس طرح بہت زیادہ اچھی کراتے ہیں اس کے بنسبت کے opening overski اب جو سب سے ایمپورٹن ڈیلما پاکستان کی ہے اس طرح ہی ہے نیو بال کا وہ کس سے کرانی ہے and we are caught between the devil and the deep blue sea ہمارے پاس چوائس بہت اس طرح کی ہے کہ کوئی ideal option نہیں وسیم جونیر is not a good option یہ آکر بھائی نے بہت اچھا suggestion دیا کہ نواز سے open کر رہا ہے میرے خیال میں تو آپ افتخار سے بھی risk لے سکتے ہیں کہ ڈی کارک ایک left ender اس کے خلاف افتخار سے بھی chance لے سکتے ہیں اور جس طرح کے pitch ہے اس میں آپ کو بھی ایک ایکسٹر spinner کھلانا چاہیے اور نواز کو ہی لے کے آنا چاہیے اس کے جگہ وسیم جونیر given he's a fit اور regarding کہ پہلے batting یا باللنگ ایڈیلی تو پہلے batting کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کو باللنگ بھی مل جائے تو آپ کا آخری میل چاہے آپ نے جان مارنی اور آپ کو یہ کانپیٹنس بھی ہونا چاہیے کہ بے شک ساؤت افریقہ نے دوسری ٹیمز کو آخری اور میں بہت زیادہ مارے ہیں لیکن اگر ہم بڑا بیلسٹ انیلسز بھی کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے کہ اتنا زیادہ نہیں ایڈیلی پاکستان کی بولنگ کو ساؤت افریقہ مار سکتے ہیں تو پوری ایفرٹ کرنی چاہیے رسٹرک کرنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چاہت تاتینی خان صاحب کی طرف آئیں گے ایک منٹ میں بان ہے خان صاحب آپ نے چائے پی لیا ہے اے میں جاؤں اچھا ویسے آپ دونوں آئے پہ ہیں تو ہم چارے کہ کوئی مقابلہ ہو جائے مقابلہ بلکل ہوگا جب ہنہ کی فرمائش ہے لیکن سب سے پہلے میں ایک قصہ آپ کو ہوتا چاہوں گا سب سے پہلے آپ مجھے کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کریں لیکن میں گان بند کر کے سننا چاہوں گا خاص آپ کو ڈیڈیکیٹ کرو صرف دنیا والوں یہ صرف ہنہ کے لیے ہے گانا کچھ ہیوں ہوتا ہے رمیز اظہار باجوہ آقب عرفان یہ گانا میرے نہیں تھا کی ہاں ہو آپ سب جان یہ گانا تو میرے لیے ہو نا شہیر اس میں تو سب لوگ ہیں آپ کا دو دوسر نام لیا نا میں نے اچھا اب کسہ سنیں کسہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسپت بھی مجھ پہ کتنی مہربان ہے مہربان نہیں تیرے تیرے صاحب ہے تینوں پسہ ہی لگ رہا بیٹھے آپ کو پتہ نہیں آرسلک میرے لیے کتنا لکی ثابت ہو کون سوائی آرسلک جو پانی میں ملا ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ کنگ فو پانڈا کا جو ہیرو ہے جی وہ ان کے پیڑ ہو ہی لگ دے نہیں مشتہ دار ہی ہے نا میں تونگساں بڑا بڑا بریک آدمی ہے اہمیں نہیں چاہت بنیا اب اس نے کہا گانا سناو تو گانا سناو انگلی نہ کیا کرو مجھے برا لگتا ہے کنگ فو پانڈا جو ہے جو لاہور اس نے پانی پیا اور سے کنبک ملا ہوا وہ مر گیا اب وہ ہالی ووڈ سے آفر مجھے آگئی کہ ان تو پی کے مار جائے ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ فو پانڈے کے رول آپ نے کرنا ہے فریم کھولے گا اور میں نے فریم کھلتے ہی اور ادھرو بندہ چلامی کو شائع مار دے گا اے فریم کھولے فریم کھلتے ہی میں نے کوئی تین لاکھ موموز کھانے ہیں تین لاکھ موموز کھانے ہیں بیسے انڈیا میں بہت سپائسی موموز ملتے ہیں نہیں یہاں پی بھی یہ ہاں تو ہوئی ہے دھنا گانا کہہ رہی ہے تو گانا تو سناو نا کوئی ہے آپ کو پتہ ہے مچھروں نے ایک مچھروں کو اپنے کبیلے سے نکال دیا پوچھے کیوں کیوں اس نے مجھا کرتا سا کٹنے کے بعد کیوں کیے آج یہ ہرکپوں میں وہ نکل گیا ہے چلے آپ نے نہیں کر رہا آپ سنا رہے کچھ ایک رلو پرابلما دس ہے گا گانا توسی میرے دیچھا رہے مقابلہ ہو جائے کرلو مقابلہ میری نکل کرتا ہے میری نکل کرتا ہے آپ کے بچے بچے کھلنا شروع گیا بلکل اچھا ہے یہ سچ بات ہے کیونکہ جب چوکا چھکا پڑتا ہے تو جو ڈانس کرنے والی لڑکیاں ان کی بیچے میرے بچے تبلے بجاتے ٹکٹ پی ایسیل کریں بسم اللہ کریں ان کو ڈانس کرنے والی لڑکیاں نہیں کہتے آج آکے گوگل کیجے گا ٹھیک ہے نا میں شروع کر رہا ہوں کریں شروع واہ واہ واپس نہیں آئے گا کرتے ہیں آہ اپنے گانا سنانے گا کر یہ میرا عزاز ہے میرا سکھ ویچر ہے یہ دنیاں رہے نہ رہے میرے ہمزم کہانی چاہت کی صدیوں تک رہے گی یہ گانا تھا بھائی تیرا ہر دورج پٹے مو آپ سنا ہے اپنی پٹاری میں سے کچھ تو نکالو کچھ تو سر سنا ہو آہ آہ تمہارے پیار نے دل میں اومنگوں کو جگایا ہے تمہاری مسکراہٹ نے مجھے جینا تکھایا ہے نہ ہو تقدیر پہ کیوں ناز جب اتنی حنایت ہو تمہیں ہو بندگی میری تمہیں میری عبادت ہو محبت زندگی ہے موت ہے آپ جیتھو کے لیے اور تم میری محبت ہو محبت زندگی واہ کیا آپ عرفان صاحب کو کیوں دیکھ رہے تھے بار بار اصل میں اینے میں نکیہا تھی اگر یہ ادھر تیان رکھا میرا تیان رکھتا ہے واہ اچھو ایسے میں نے دیکھا ہے کیا آپ بہت زیادہ چھپا رہے ہیں کوئی فیلنگس بس میں تو نکیز اساں چور ہے چور ہے کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ ایسی بات نہیں ہے ہم گائک لوگ ہیں گائک میں دل نہیں ہوتا ہوتا ہے مگر ہم زیادہ سر سے پیار کرتے ہیں سر کو عزت دو یہ بڑا سیاسی جواب تھا ایسی بات میں سر کو عزت دو سر کو عزت دو سر کو عزت دو نوک نوک پوچھا کون کون سر اچھا بھی بے سر اچھا دونوں اسے بڑا پرسند سر کوشتن ہے کتنا آپ چارج کرتے ہیں ایک آپ کونسرٹ کا اور آپ پرسند سوال پرسند سوال جو ہے وہاں سے لڑکیاں کرتے ہیں تم لڑکی ہوں کیا میں نے رشتے کا نہیں پوچھا آپ سے پوچھا چاہت صاحب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں جہاں پر پر فارم کرتے ہیں کوئی مجھے سنے نا 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 ابھی میرے کونسرٹ ہو رہا ہے تقریباً ایک لاکھ کپیسٹی ہے اور ایک لاکھ کھین نال دین ہے انٹری فری اف کونسرٹ ہو پوچھا چوبیں کیا بات ہے انٹری فری ہے نکلنے کی پچاس آرہ ہے ایجا آج بہا اسے خوبصورت بات کے ساتھ اسے خوبصورت بات کے ساتھ ربیگ بے آپ کا بہت شکریہ اگر میں سن لے جاتے 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 لوگ دیس سنا دیں شکر ہے تمہیں سن لیں ورنہ شیر نے پائے جانا ہے ابھی اجازت جاتے جی انشاءاللہ کال دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھال